محمد بن سلمان ہم نے ان کا خیر مقدم کیا تھا ہم لوگ بہت کچھ تھے انہوں نے تین ارب ڈالر کی انویسمنٹ پاکستان کو دی تھی لیکن میں آپ کو ایک سوٹ سنواتا ہوں ہندوستان کی ایک کمپنی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا پورا ملک اور ہندوستان کی ایک کمپنی نجی کمپنی جس کا نام ریلائنس ہے اور اس کا جو اونر ہے انیل امبانی وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنواتا ہے میں نے کہہ رہے ہیں ہیں کہ ایسیل ایک عزت زیادہ ہے کہ وہ وقت میں سہر کنیا ہے کہ ہم نے ایک وینچر کر لیا اور ہماری کمپنی میں انویسٹ کر رہی ہے ساودی ارام کو جو آپ کو کنگڈم آف سعودی عربیہ جو کراؤن پرنس محمد بن سلطان کے انڈر آتی ہے اور ان کی ایک نیشنل کمپنی ہے ریاست سعودی عربیہ کی حکومت اس کو اون کرتی ہے کوئی نجی کمپنی نہیں ہے انہوں نے پجتر بلین ڈالر ہندوستان کی ایک نجی کمپنی میں انویسٹ کیا ہے ہمارے یہاں پر پاکستان میں ہم کچھ ہو رہے تھے تین ارب ڈالر اور پجتر ارب ڈالر ہندوستان کی ایک نجی کمپنی میں سعودی عرب انویسٹ کر رہے ہیں ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمن مکیش امبانی ایجیم میں بتایا کہ سعودی عرب کی ارام کو ریلائنس کی آئل ٹو کیمیکل بزنیس میں 20 فسیدی حصتے داری کھرے دے گی جو کہ ریلائنس میں ابھی تک کا سب سے بڑا ویدیش نیویش ہوگا امبانی نے بتایا کہ اس سعودی کے بعد ریلائنس کی ریفائنری میں ارام کو پرتی دن 5 لاکھ بیرل کچھے تیل کی اپورتی کرے گی انہوں نے کہا کہ ریلائنس کے لیے سب سے بڑا اور دیش کے لیے ایک بڑا ویدیشی نیویش ہے آئیے جانتے ہیں اچانک سے چرچہ میں آئی سعودی کی اس کمپنی کے بارے میں سعودی عرب کی وشال تیل کمپنی ارام کو کی کمائی لمبے سمیہ سے ایک رہسے بنی ہوئی تھی یہاں کی سرکار ہمیشہ اسے چھپا کر رکھتی تھی لیکن اس سال اپریل میں ارام کو نے رہسے سے پردہ ہٹایا اور کہا کہ پچھلے سال اسے 111.1 ارب ڈالر کا منافع ہوا کہا جا رہا تھا کہ یہاں کسی بھی ایک کمپنی کی سب سے بڑی کمائی ہے 2018 میں اپل کی کمائی 69.5 ارب ڈالر تھی اس کے ساتھ تھی انیتیل کمپنیاں روائل ڈچ شیل اور ایکزون موبیل بھی اس ریس میں بہت پیچھے ہیں موسیقی موسیقی